رامجمع محبتوں کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں اللہ ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ وسلم و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائق تحسین قابل تعریف آپ سبھی حضرات ہیں کہ اس وقت کسی اور کی مجلس میں نہیں بلکہ آقا علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبیل میں بیٹھے ہیں آپ اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اہل سنت کے کئی باقار مسکراتے ہوئے چہرے ممبر نور پہ تنتنا اور تنترا کے ساتھ موجود ہیں کافی دیر سے آپ حضرات نات نبی اور تقاریر سماعت کر رہے ہیں یہ فقیر چند میٹ کے لیے آپ کے سماعتوں کے دہلیس پہ گوتا لگایا ہے میں تو نہیں جانتا کہ آپ کس مجاز کا خطاب آپ کس طریقے سے آپ تقریر سماعت کرنے والے ہیں لیکن میرے نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ جتنے بھی سامائن یہاں پہ بیٹھے ہیں سب عاشقِ آلہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے ایک مطبع کہیں دیں یا رسول اللہ کہیں دیں یا رسول اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ واقعی میں آپ تعریف کے لائق ہیں سلیوٹ کرنے کا دل کرتا ہے اس لیے کہ آج کہ یہ محفل کسی اور کے نام پہ نہیں بلکہ آقا علیہ السلام کے آمد کے نام پہ ہے یہ مہینہ آقا علیہ السلام کے آمد کا چل رہا ہے جن کا پھل لطفہ ہم لوگ اٹھا رہے ہیں حضرات حدیث قدسی میں اللہ وعدہو لا شریک نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے قُلَّ الْخَلَائِقَ مِن نُورِ وَعَنَا مِن نُورِ اللَّهُ یہ جو پوری کائنات آپ دیکھ رہے ہیں چاہے آسمان ہو چاہے زمین ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو یہ سب کے سب نبی کے نور کے صدقے میں اللہ وعدہو لا شریک نے پیدا کیا ہے اور نبی کا نور اللہ وعدہو لا شریک نے اپنا نور نکال کر کے سامنے میں رکھا اور اسی کا نام نور محمدی رکھا اور اسی نور سے پوری کائنات کی تخلیق ہوئی نبی کا نور اللہ وعدہو لا شریک نے سب سے پہلے پیدا کیا اور بشر لباس پہنا کر کے آخری نبی بنا کر کے مکہ میں بھیجا سب سے بعد میں ہر انسان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ آن نور نبی کی پیدائی سب سے پہلے اور آنا سب سے پہلے نور نبی کو خدا نے کیسے پیدا کیا سب سے پہلے اللہ وعدہو لا شریک نے نور نبی کو کیسے پیدا کیا دنیا کا پہلا انسان آدم علیہ السلام دنیا کا پہلا نبی آدم آدم کو کب بنایا آدم کو اس وقت بنایا رب نے آدم کو تیار کیا مٹی کو لیا آدم کو بنایا پانی سامنے میں تھا پانی کو لیا آدم کو بنایا جب پانی اور مٹی کو ملانے کے بعد آدم کا پتلا تیار کیا گیا آدم مکمل نہیں ہوا اس میں ایک چیز کی کمی تھی اور وہ چیز کی کمی کیا وہ روح کی کمی تھی پھر پتلے میں روح کو ڈالی گئی جب روح اس میں ڈال دی گئی آدم تیار ہو گیا پتا کیا چلا کہ رب نے آدم کو کب بنایا پتا یوں چلا کہ پانی تھا پانی کو لیا آدم کو بنایا مٹی تھی مٹی کو لیا آدم کو بنایا روح تھی روح کو لیا آدم کو بنایا تینوں چیز ملانے کے بعد آدم کو تیار کیا لیکن جو ہی اس میں روح ڈالی گئی روح ٹیک نہیں رہی تھی وجہ یہ تھی کہ اس میں ایک چیز کی کمی تھی اور وہ ایک چیز کیا تھی وہ نور محمدی کی کمی تھی جو ہی نور محمدی کو چستہ کیا گیا ہے جو ہی نور محمدی کو لگیا گیا ہے آدم تیار ہو گیا ہے یعنی پتا چل گیا کہ آدم کو کب بنایا گیا یعنی پانی تھا پانی کو لیا آدم کو بنایا مٹی تھی مٹی کو لیا آدم کو بنایا نور تھا نور کو ملائیا آدم کو بنایا روح تی روح کو ڈالی گئی آدم کو بنایا خدا جانب قدوس کی بارقاں میں لوگوں نے عریضہ پیش کر دیا پروردگاریں آیا آپ نے آدم کو کب بنایا بات تو سمجھ میں آگئی مٹی تھی مٹی کو لیا آدم کو بنایا پانی تا پانی کو لیا آدم کو بنایا روح تی روح کو لیا آدم کو بنایا نور تھا نور کو لیا آدم کو بنایا لیکن نور نبی کو اپنے کب پائدہ کیا تو خدا کی بارگاہ سے آواز آسا ہی ہے اے سوال کرنے والوں سنو سنو جب ساری چیزیں تھی تب میں نے آدم کو بنایا جب کسی چیز کی وجود نہیں تھی تب میں نے نور نبی کو بنایا سوال کیا کئی سے پائدہ کیا کئی سے بنایا تو خدا کی بارگاہ سے آواز آئی جب ساری چیزیں تھی تب آدم کو بنایا جب کچھ نہ تھا تب نور نبی کو بنایا کئی سے بنایا تو خدا فرماتا ہے اپنا نور نکالا سامنے میں رکھا اسی کا نام نور محمدی رکھ دیا کون فرماتا ہے خداوند قدوس فرماتا ہے اپنا نور نکالا سامنے میں رکھا اسی کا نام نور محمدی رکھ دیا سب سے پہلے نور نبی کی تخلیق سب سے پہلے نور نبی کو رب نے پیدا کیا اسی کے صدقے میں پھوری کائنات کی تخلیق خداوند قدوس جانتا تھا کہ اگر نور نبی سے پہلے میں کسی چیز کو پیدا کر دوں چاہے آسمان ہو چاہے زمین ہو چاہے عرش ہو چاہے فرش ہو چاہے لوہو کلم کیوں نہ ہو آدم کیوں نہ ہو شیس کیوں نہ ہو عیسیٰ و موسیٰ کیوں نہ ہو یعنی کائنات میں کسی بھی چیز کو اگر میں نور نبی سے پہلے پیدا کر دیتا تو ہر چیز نور نبی پہ احسان جتلاتی اگر آسمان کو نور نبی سے پہلے پیدا کر دیتا تو آسمان ایک وقت آتا آسمان سینہ اکل کر کے کہتا اے نور محمدی تجھ پہ تو میرا احسان ہے اس لیے کہ رب نے تجھ سے پہلے مجھ کو پیدا کیا ہے زمین بھی پیشکرز جمین بھی وہ زمین کی بولی ہوتی ہے اے نور محمدی تجھ پہ میرا احسان ہے اس لیے کہ تجھ سے پہلے زمین یعنی مجھ کو خدا نے پیدا کیا ہے یعنی خدا جانتا تھا کہ اگر میں عرشہ کو بناو چاہے فرشہ کو بناو آسمان کو کیوں نہ بناو زمین کو کیوں نہ بناو کائناتی کسی بھی چیز کو اگر نورِ نبی سے پہلے پائدہ کر دیتا تو ساری چیزیں نورِ نبی پہ احسان جتلاتی تو رب کی رحمت کو یہ کہوارا نہ ہوا کہ نورِ نبی پہ جنجت حسان جتلائے عرشہ حسان جتلائے فرشہ حسان جتلائے آسمان احسان جتلائے زمین احسان جتلائے اسی لئے سب سے پہلے نورِ نبی کو پائدہ کر کے دنیا والوں کو بتا دیا اے دنیا والوں سن لو سب پر نبی کا احسان ہے کسی کا نبی پہ احسان نہیں ہر جنت ہے تو نبی کے صدقے میں ہے زمین ہے تو نبی کے صدقے میں ہے عرشہ ہے تو نبی کے صدقے میں ہے فرشہ ہے تو نبی کے صدقے میں ہے یوں دخلوں کی خدا کی خدا کی خدا کی ملی ہے کی سیار کے صدقے میں ہے نبی کے صدقے میں ہے